یا اللہ ہم نے اپنے پر بہت ظلم کی آسمان کی بلندیوں کو گناہ موج گئے لیکن ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے کہ انسان توبا کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے توبا کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے انسان توبا کر کر کے تھکتا ہے اللہ معاف کرتا کہتے نہیں تھکتا شیطان کے بڑے وصفصوں اور چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب ہم اسی مو سے کعبے جائیں گے غالب شرم تم کو مگر آتی نہیں آتی شہر پڑتے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہم انہی روسیائیوں کے ساتھ جائیں گے انہی کالے کرتودوں کے ساتھ جائیں گے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور ہم بولیں گے ربنا انہی ظلم تو نفسی اے اللہ ہم نے اپنے پر بہت ظلم کیا ظلم ان کثیرہ اتنا ظلم کیا جو انتہا درجے کو پہنچ گیا آسمان کی بلندیوں کو گناہ پہنچ گیا لیکن ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے ہمارا بھی یہ ایمان ہے تیرے علاوہ کوئی ماف کرنے والا نہیں ہے تو بس تو کیا کر فقفر لی ماف کرتے ہیں اور حدیث میں اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ ماف کرتا ہے انسان توبہ کر کے تھکتا ہے اللہ ماف کرتے ہیں نہیں تھکتا اور سورہ فرقان کی آیت پڑھیں میں تو جوہنا پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے پہلے اللہ نے ڈرائیا پڑھا جو ایسا ایسا کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالتا ہوں اللہ منتابہ مگر جس نے توبہ کی وَا مَنَا وَا مِلَا مِلَا مَلَا صَوْلِيَا اور جس نے توبہ کے بعد ایمان لائے ایمان کے بعد اس نے عملے صَوْلِي يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَانِ کیا مطلب ہے اللہ اس کے ماضی کے بڑے بڑے جرائم جو ہے ان کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے اب سوچیں ایک انسان کے ستر سالوں کے گناہ تھے ستر سالوں کے صُبَہ دُپیر شام اس نے کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس نے اللہ کو ناراض کیا ہو لیکن اب اس کے بعد وہ ایسی توبہ کرتا ہے جسے توبہ تو نسوع کہتے ہیں یہی تو اللہ کی شان ہے وہ صرف معاف نہیں کرتا اس پورے امبار کو جو گناہوں کا تھا نیکیوں میں بدلتا ہے یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے فیصلے کر دیئے تھے کہ انہا رحمتی غلبت اللہ غضبی میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر تم غالب دیکھو گے جب فیصلے آئیں گے دنیا کے اندر رحمت میری اوپر ہوگی غضب غصہ میرا نیچہ ہوگا موسیقی